شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسق دونوں دونوں مستوہ کے طلبہ چونکہ ایک صاف ہیں اس لئے بھی آگے والا سبق چالو کرتے ہیں جب دونوں شکسن الگ الگ ہو جائے گا تو اس کے بعد دونوں طلبہ کے لحاظ سے الگ الگ کتابے سے پڑھائیں جائیں گے تو پچھلے سال اد درسل اول اشر یعنی سبق نمبر اد درسل ہادی اشر تک پڑھ لیا تھا ہم نے تو ابھی پڑھتے ہیں اد درسل ثانی اشر سبق نمبر بارہ سب سے پہلا جملہ ہے کائفہ ہالو کی یا بنتو کائفہ ہالو کی یا بنتو آوازہ رہی نا کائفہ ہالو کی یا بنتو سوال کیا گیا ہے پہلے لائن ہے کائفہ ہالو کی یا بنتو اے لڑکی کیا حال ہے تمہاری حالت کیسی ہے یہاں پر لڑکی سے خطاب کیا گیا ہے لڑکی کو پکارا گیا ہے اس کو ہم انگلز میں کیا بولیں گے نومینیٹیو آف ایڈریس ہے نا مخاطب مخاطب اس کو بولتے ہیں مونادہ مونادہ تل کے معنی ہوتے ہیں پکارنا اسی لئے مونادی بولتے ہیں مونادی رمضان میں جو آواز لگاتے ہیں یا کسی موقع پر جو گاؤں میں چلکی آواز لگاتے ہیں ان کو مونادی بولتے ہیں ہن لئے پکارنے والا جس کو پکارا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مونادہ جس حرف کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں حرف ندہ ابھی میں بتاؤں گا حرف ندہ اور مونادہ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں جس حرف کے ذریعے سے پکارا جائے اس حرف کو بولتے ہیں حرف ندہ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اے لڑکے اے لڑکے او لڑکے ایسا بولتے ہیں تو اے 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 جو بولتے ہیں یہ حرف ندہ ہو گیا جس کو پکارا گیا اس کو بولتے ہیں مونادہ پکار کر کے جو بات کہی جائے اس کو ہم بولتے ہیں جواب ندہ تیر ہو گئے ایک حرفے ندہ ایک منادہ اور ایک جوابے ندہ حرفے ندہ جس حرف کی مدد سے ہم پکارتے ہیں وہ حرفے ندہ جس کو پکارتے ہیں وہ منادہ پکار کر کے جو کچھ کہتے ہیں وہ جوابے ندہ ایسے یہاں پر ہے اس جملے میں پہلے والے جملے میں حرفے ندہ ابھی لکھاؤں گا میں حرفے ندہ جس حرف کے ذریعے سے پکارا جائے منادہ جس کو پکارا جائے پکار کر کے جو کچھ کہا جائے وہ جوابے ندہ اس جملے میں لڑکی کو خطاب کیا گیا ہے لڑکی کو پکارا گیا ہے تو لڑکی ہو گئی منادہ یا حرفے ندہ ہے یا کے ذریعے سے پکارا گیا تو یا حرفے ندہ یہاں پر کہا گیا ہے کیفہ حالو کی کاف کے نیچے زیر ہے کسرا تو کسرا کیوں دیا گیا جو منادہ ہے جس سے خطاب ہے وہ لڑکی ہے اس نے کسرا دیا گیا بنت کی جگہ پر اگر الولد ہوتا تو ہم کہتے کیفہ حالو کا کیفہ حالو کا یا ولدو یہ رہی ایک کی بات اگر دو لڑکے رہتے تو ہم کہتے کیفہ حالو کمہ کیفہ حالو کمہ بات سمیہ آ رہی نا بہت سارے لڑکے اگر رہتے اولاد رہتا اگر تو ہم کہتے کیفہ حالو کم یا اولادو اکتے بات سمیہ آئی اولاد کی جگہ پر اگر بنات ہوتا بنات بنت لڑکی موننس اس کی جمع بنات تو ہم کیا بولتے کیفہ حالو بنات رہے اگر اگر بنات رہے جمع تو ہم کیا بولیں گے کیفہ حالو کن یا بنات بات سمیہ آئی اب کہتے ہیں کہ یا حرف ندہ بنت منادہ کیفہ حالو کی یہ جواب ندہ ندہ منادہ جواب ندہ سے مل کر جملہ ندائیہ اب اس کا جواب نچا رہا ہے آنا بخیرین آنا بخیرین میں خیرو آفیت سے ہوں لڑکی نے جواب دیا یہاں پر بنت کی جگہ پر اگر ولد ہوتا تو کیا جواب بنتا سیم جواب بنتا بنت کی جگہ پر اگر بنتان رہتا تو کیا جواب بنتا نحن بخیرین ہے نا جی آنا بخیرین والحمد للہ میں بخیر و آفیت ہوں والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اللہ کا شکر ہے آگے ہے من اینہ انتی کی سوال ہے من اینہ انتی آپ کہاں سے ہیں کسی نے لڑکی سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے ہیں لڑکی نے جواب دیا انا من سوریہ میں ملک شام سے ہوں اب آگے والے سوالات یا وہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی نا اگر یہاں پر بنت کی جگہ پر بنتان ہوتا تو کیا بولتے ہیں ہم نحنو من سوریہ ہے نا مسموکی آپ کا نام کیا ہے لڑکی سے خطاب ہے مسموکی لڑکا ہوتا تو ہم بلتے مسموکا ہے نا مسموکا مسموکی مسموکم مسموکم مسموکنہ سامنے جس سے خطاب ہو رہا ہے کوئی مذکر ہے کیونس ہے واحد ہے تسنیہ ہے جمع ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم ضمیروں کو لے کر کیا آتے اب یہاں بچوں کی لڑکی ہے اور اکیلی ہے تو اس کے لئے ہم ضمیر لے کر کیا آتے ہیں کاف کی ہاں نا کی تو ہم نے پوچھا مسموکی آپ کا نام کیا ہے لڑکی نے جواب دیا اسمی آمینہ تو میرا نام آمینہ ہے اینہ ابو کی آپ کے والی صاحب کہاں ہیں جواب آیا ابھی ہینا فی المدینة المنورة تھی میرے ابو یہیں مدینہ منورة میں ہے ابھی یعنی میرے ابو ہینا کے منے یہاں فی المدینة المنورة تھی مدینہ منورة میں ہے ہینا پڑھے تو ہینا ہنا دونوں پڑھتے ہیں ہنا کا بولتے ہیں تو وہاں کی معنی میں اگر ہینا رہے گا تو یہاں کی معنی میں ہوا مفتشن فیلمدرسات سانویہ وہ پرائمری مدرسے میں پرائمری سکول میں مفتش ہیں چیک کرنے والے ہیں ہوا یہ زمیر ہے وہ ناؤن ہے ہے نا اس کا مرجا کیا ہے ابھی ہے نا اس کا مرجا کیا ہے ابھی ہوا مفتشن وہ چیک کرنے والے ہیں فیلمدرسات سانویہ سانوی مدرسے میں وَعَيْنَ أُمْ مُوْكِ اور تمہاری امی کہاں ہیں ہیا ایزن ہنا وہ بھی یہیں پر ہیں ہیا تبیبتن وہ تبیبہ ہیں یعنی ڈاکٹر ہیں فی مستشفل ولادتی جہاں پر دیلیوری وغیرہ ہوتی ہے اس اسپطال میں وہ ڈاکٹر ہیں پوچھا گیا وَمَنْ حَذِهِ الْفَتَعْتُ اللَّتِ مَعَكِ اور یہ ہے لڑکی یہ نوجوان لڑکی جو تمہارے ساتھ میں ہے یہ کون ہے یہ نوجوان لڑکی تمہارے ساتھ میں ہے یہ کون ہے آہیا اُخْتُ کی کیا یہ تمہاری بہن ہے جواب ملا نہیں لا نہیں ہیا بینتو امی نہیں یہ ہے میرے چچا کی لڑکی ہے یعنی چچیری بہن ہے مسموہ سوال ہوا مسموہ اس کا نام کیا ہے جواب ملا اسموہ فاتیمتو اس کا نام فاتیمہ ہے اہیا زمیلتو کی کیا یہ تمہاری کلاس میٹ ہے تو کہا گیا لا آنا فی المدرساتی فی المدرساتی المتوسطاتی وہیہ فی المدرساتی سانویہ جواب ملا کہ نہیں میں متوسطہ مدرسامی ہوں اور یہ سانوی مدرسامی زیر تعلیم ہے اب اس کے بعد سوال ہے آلہ کے اُخْتُن کیا تمہارے لئے کوئی بہن ہے کہا لا نہیں ما لی اُخْتُن میرے لئے کوئی بہن نہیں ہے اب ایسے ہی ہم دیگر سوالات بھی بنا سکتے ہیں چند جملے جو کتاب میں دیئے گئے ہیں ان جملوں کی روشنی میں ہم دیگر سوالات بھی بنا سکتے ہیں جیسے آلہ کی اُخْتُن کسی نے کسی سے پوچھا آلہ کی اُخْتُن کیا تمہارے لئے کوئی بہن ہے ہم اگر کسی مذکر سے پوچھ رہے تو ہم کہیں گے آلہ کا اُخْتُن کسی اور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو یہاں موجود نہیں تو ہم کیا بولیں گے آلہو اُخْتُن ہے نا آلہو اُخْتُن آلہم اُخْتُن آلہوما اُخْتُن آلہکما اُخْتُن ایسی ہم زمینوں کو استعمال کرتے بھی ہم دیگر سوالات بھی بنا سکتے ہیں کہا نام لی اَخْتُن کبیرن ہاں میرے لئے ایک بڑے بھائی ہیں وَهُوَا تَعْلِبُن بِلْ جَامِعَتِ اور وہ یونیورسٹی میں تعلیب علم ہے اب چونکہ یہاں پر اَخْتُن آگیا ابھی تک سلسلہ چل رہا تھا ہیا 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 سبجگی آیا تھا یہاں پر اَخْتُن آگیا تو ہیا کو چھوڑ کر کے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہوا لکھا ہوا ہے یعنی مذکر ہوا تَعْلِبُن بِلْ جَامِعَتِ نہیں وہ تعلیب علم ہے بِلْ جَامِعَتِ یونیورسٹی میں اب دوسرا سوال وَمَنْ حَذَتْ تِفْلُ عَلَّذِي مَعَا کی اور یہ بچہ جو تمہارے ساتھ میں ہے یہ کون ہے جواب آیا ہوا بَنُوْ اَخِ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے یعنی بھتیجہ ہے مَسْمُحُ اس کا نام کیا ہے اسمُحُ سَعْدُن اس کا نام سَعْدھ ہے اَأُمُّ كِي فِي الْبَيْتِ الْآنِ کیا تمہاری ماں اس وقت گھر میں ہیں فِي الْبَيْتِ یعنی گھر میں ہیں اَأُمُّ كِي کیا تمہاری ماں تمہاری امی الْآنَ اس وقت فِي الْبَيْتِ گھر میں ہیں کیا تمہاری امی اس وقت گھر میں ہیں جواب دیا گیا نہیں لا یعنی نہیں نہیں زہبت علی المستشفہ نہیں وہ اسپتال کو گئی ہوئی ہے تو چند نبونے ہیں سوال اور جواب کے ہم ان کی ضمیروں کو کناؤن کو چینج کر کے دوسرے سوال بھی اسی طرح پر ہم بنا سکتے ہیں جتنی بھی سوالات ہیں ان کو ہم گوھر سے دیکھیں ان سوالات کی جگہ پر ہم دوسرے سوالات کیا بنا سکتے ہیں جس قدر زیادہ بنا سکتے ہیں اس قدر ہمیں کوشش کرنے چاہیے اب اس کے بعد ہے ایک سرسائز ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور اس کا جواب تلاشتے ہیں یہ قرآن وقت پڑھو اور لکھو ہمیں read and write کائف حالو کی کائف پڑھئے ترتی سے پڑھیں کائف حالو کا کائف حالو کا یا ابھی اے ابو آپ کی طبیعت کیسی ہے جی جواب کیا آئے گا ہاں تو والی صاحب کیا جواب دیں گے اگر مریض ہیں تو بولیں گے انا مریض اس کے بعد پھر ہر حال میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کھرو بولیں گے کیا بولیں گے انا بخیر والحمد اللہ تعالی کائف حالو کی پہلے والے میں کیا تھا کائف حالو کا کیونکہ خطاب کس سے تھا ابو سے مذکر یہاں پر خطاب امی سے ہے کائف حالو کی یا امی اے امی آپ کی طبیعت کیسی ہے تو جواب تو وہی رہے گا امی کا بھی انا بخیر والحمد اللہ جس یا اے جینب نو کی یا زینب حالو کی اے جینب تمہارا بیٹا کہاں ہے پھر آکے جواب دیا ہے زہابہ ایل المسجد ہی وہ مسجد گیا ہے اے آمینہ تمہاری بیٹی کہاں ہے جواب دیا ہوا ہے زہابہ ایل المدرسہ تھی وہ مدرسہ گئی ہے ایک یہ جواب ایک اس کے اوپر والا جواب ان دونوں پر ہم غور کریں گے تو ہم کے سماع میں آئے گا کہ ایک جگہ زہابہ ہے اور ایک جگہ زہابت ہے زہابہ آیا ہے اس موقع پر کہ جب پوچھا گیا ہے کسی مذکر کے بارے میں تو مذکر کے بارے میں جب جواب دیا گیا تو کیا ہوا زہابہ اور جب جواب آیا ہے مونس کے بارے میں تو جواب آیا ہمارا زہابت اے محمد کیا یہ تمہارا قلم ہے تو محمد نے جواب دیا لا حازا قلمو کا انتا یہ آق غلم ہے جمیلتو تلکس سیارت الجمیلتو وہ خوبصورت گاڑی اللہ تی خرجتل آنا جو ابھی ابھی نکلی ہے ملل مدرسہ تی مدرسہ سے للمدیری پرنسپل کی ہے وہ گاڑی جو ابھی ابھی مدرسہ سے نکلی ہے وہ پرنسپل کی ہے اور اس کے بعد آپ پڑھیں یہ کوشش کیجئے آ آنتا آ آنتا مہندشن لا آنا طبیب آ آنتا مہندشن یا سیدی اے میرے آقا اے محترم کیا آپ انجینئر ہیں انہوں نے کہا لا آنا طبیب نہیں بھائیں ڈاکٹر ہوں ہاں 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 آنتی طبیبتن آنتی طبیبتن یا سیدتی جواب ملا لا آنا مدرسہ تن نہیں میں مدرسہ ہوں سوال ہوا آنتی طیبتن یا سیدتی تو جواب ملا لا آنا مدرسہ تن نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ میں ٹیچر ہوں مدرسہ ہوں اب کہہ رہے ہیں اقراء کل جملتی من الجملی آتیاتی آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو پڑھو سمک رہا مرتن اخرہ پھر اس کو دوبارہ پڑھو بعد تغییر المنادہ منادہ کو بدلنے کے بعد کما ہوا موزہن فی المثال جیسا کی مثال میں موزہ کیا گیا ہے سوال سمجھ میں آیا کہہ رہے ہیں پہلے نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کو پڑھنا ہے ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ منادہ کو بدلنے کے بعد پڑھنا ہے اور پھر ہم کو جملہ صحیح کرنا ہے جواب ہے یہ جملہ ہے اینا قلم کا یا ابی اے ابو آپ کا قلم کہاں ہے یہ مثال ہے یہاں پر ابی کے بجائے دوسرے جملے میں امی کر دیا گیا ہے امی کر دینے کی وجہ سے کیا ہمارے جملے میں کچھ گربڑی ہو رہی ہے اگر گربڑی ہو رہی ہے تو اس کی صلاح بھی کرنی ہے اینا قلم کا یا ابی بدلنا کیا ہم کو ہے منادے کو منادہ ہم نے بدل دیا تو ہم نے کہا اینا قلم کی یا امی ام ہوا تو قلمہ کے ہو گیا ایسے ہی دس جملے ہیں ان دسوں جملوں میں جو منادہ دیا گیا ہے اس منادہ کو بدل کر کے ہمیں سٹ کرنا جملے کو بنانا ہے تو آگے سے پڑھیں چلی آپ پڑھیں پیزان بھائی این دکر این دکر این دکر قلم یا محمد ہاں اب محمد کی جگہ پر ہمیں آمینہ کر دینا ہے تو کیا جملہ ہوگا این دکر قلم یا آمینہ محمد محمد کے جگہ پر سامنے دیا ہوا ہے آمینہ آمینہ کر دینا ہے ہمارا جملہ کیا بنے گا محمد این دکر قلم یا آمینہ تو صحیح ہے جملہ غلط ہے ہاں این دکی ہو جائے گا این دکر میں پاس ہوتے ہیں پاس 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 کیا تمہارے پاس قلم ہے اے محمد اے محمد کیا آپ کے پاس قلم ہے تو وہی سوال ہمیں کرنا ہے آمینہ سے تو ہم کہیں گے این دکی این دکی قلم یا آمینہ آمینہ چونکہ موننہ سے اس لئے کہ کے وجہ ہم کیا کریں گے کے کر دیں گے اہازت دفتر لکا یا علی علی کے وجہ ہمیں فاتمہ کرنا ہے تو ہم نے کیا کر دیا اہازت دفتر لکیا فاتمہ اینہ آبوکا یا خالدو خالد کو خالد کو بدلنا ہوا تو ہم کیا بولیں گے اینہ آبوکی یا خدیجتو اے انتہ مریضن یا خالی خالی کو بدلنا ہے خالتی سے تو ہم کہیں گے اے انتی مریضن یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ اور ہو گئی ہے ہے نا تھوڑی سی چینجنگ اور ہو گئی جب یہ انتہ تھا تو مریضن اور انتے ہو گیا تو مریضتن اے انتی مریضتن یا خالتی اے انتہ مریضن یا خالی اے میرے مامون کیا آپ مریض ہیں یہ سوال مامون سے کیا گیا تو اے انتہ مریضن پوچھا گیا جب یہی سوال خالہ سے کیا گیا تو کہا گیا انتے مریضتن انتے بھی ہوا اور مریضتن بھی ہوا یعنی دونوں کو مونس کرنا پڑا اے اینہ بین تو کا یا امی اے میرے چچا آپ کی لڑکی کہاں ہے چچا سے سوال ہے تو کیا کہا گیا اے اینہ بین تو کا جب چچا کے وجہ امتی آئے یعنی پوپی آئیں تو کہا گیا اینا بین تو کی یا امتی اے میری پوپی آپ کی لڑکی کہاں ہے اَلَكَ اَخُنْ يَا حَامِدُ ہے نا اس کے بعد ہاں حامد کی جگہ پر سوال کرنا ہوا تو اَلَكِ اَخُنْ يَا سُعَادُ مَازَ عِندَكَ يَا اَخِي مَازَ عِندَكِ يَا اُخْتِ مَازَ عِندَكِ يَا اُخْتِ اے میرے بھائی تمہارے پاس کیا ہے دوسرا سوال بنا اے میری بہن تمہارے پاس کیا ہے اسلام علیکہ یا امی اسلام علیکہ یا امی اب ہے تو کا ہو گیا اور ام ہے تو کی ہو گیا چلی تھوڑا سارا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ قائدہ میں لکھوا دیتا ہوں نمبر تین میں ہے جو جملے آ رہے ہیں چار جملے ہیں ان چاروں جملوں میں فائل مذکر ہے اس کو مونس کرنا ہے اور جملے کو درست بھی کرنا ہے ایسے ہی ہم کو چار جملے ٹھیک کرنے ہیں زہب المدرسو اللہ الفصلی مدرس کلاس کی طرف گئے اس جملے میں مدرس فائل ہے اس کو مونس کرنا ہے ہمیں ہاں تو کیا ہو جائے گا زہبت المدرسو اللہ الفصلی مدرس آگے زہب ابی اللہ المستشفہ والد صاحب اسپطال گئے ابی کو ہٹا کر کے اس کو مونس کرنا ہے ہمیں ہاں تم کا بولیں گے زہبت امی الی المستشفہ میری امی اسپطال گئیں جلس طالب فی الفصلی ہاں جلس طالبت فی الفصلی خرج اخی من البیتی خرج اختی من البیتی اب اس جیسے اور بھی جملے ہم بدلیں گے اختی رہے امی رہے البنتو رہے کچھ بھی رہے اگر فائل مونس تو فیل ہمارا مونس خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہمارا فائل مونس ہو گیا تو ہمارا فیل بھی مونس ہو جائے گا اور اگر ہمارا فائل مذکر ہے تو فیل بھی مذکر ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ایک جملے ایک جملہ ہے اس پر غور کیجئے کہا گیا ہے تعمل ما یلی جو آ رہا ہے اس پر غور کریں کیا غور کرنا ہے فیل واحد مونس قصرے کا آتا ہے جلسط 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 اس کے بعد ہے اطالیبتو تو کہتے ہیں کہ جلسط اور اطالیبتو ان دونوں کو ملانا ہے تو کیسے ملا دیا جلسط جلسط قصرہ دے کر کے ساکن کو جب ملائے جاتا ہے تو عام طور سے قصرہ دیا جاتا ہے قائدہ ہے ساکنو ازا حرکا حرکا بالقصر ہے نا ساکن کو جب ملائے جاتا ہے تو قصرہ دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر جلسط ہے تاکو ساکن اس کو ملانا ہوا البنت سے تو قصرہ دے دیا گیا یہ ایک عام قائدہ ہے زیادہ تر استعمال یہی ہے ہے نا لیکن کہیں کہیں اس کے برعکس بھی مل جائے گا اس کے اُٹھا بھی کہیں کہیں مل جائے گا اس لئے میں نے کہا کہ ایک عام قائدہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہے لیکن عام قائدہ ہے جیسے ہم کہیں گے مین مین ہم نے کہا مین نون کو ساکن ہے مدرسہ سے ملانا ہے تو مینل تو نہیں ہوتا مینل ہوتا ہے مینل ہوتا ہے از ساکنو ازہ حرکہ حرکہ بالکسر ساکن کو جب حرکت دی آتی ہے تو قصرہ کی حرکت دی آتی ہے یہ عربی کا قائدہ ہے لیکن یہ قائدہ یہ منادہ منصوب ہوگا کب جب وہ مضاف ہو جیسے اب تک ہم نے پڑھا ہے یا ابی یا اخی تو اس میں تو کیلئر نہیں ہو پایا جب نام آ گیا ہے تو ہم نے پڑھا یا محمد یا سعاد اس طرح سے ہم نے پڑھا تو کہتے ہیں کہ کہاں پر منصوب ہوگا کہاں پر مرفوع ہوگا وہ بھی ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے حالتِ نصب میں ہوگا جب وہ مضاف ہو جب وہ شبہ مضاف ہو یا وہ نقرہ خیر مقصودہ ہو تینوں کی مثال انچہ لکھتا ہوں دیکھیں حرفِ ندہ منادہ اور جوابِ ندہ یہ تینوں کی افتگو ہو گئی حرفِ ندہ کہتے ہیں جس حرف کی مدد سے کسی کو پکارا جائے وہ حرفِ ندہ وہ ہم نے لکھوا دیا یا آیا ہیا آئے حمزہ مفتوحہ اور یہ قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دور کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہے کچھ بتانے ہو تو کلئر ہے منادہ کہتے ہیں جس کو پکارا جائے اس کو منادہ کہتے ہیں پکار کر کے جو بات کہی جائے اسے جوابِ ندہ کہتے ہیں حرفِ ندہ میں کوئی مسئلہ نہیں رہا وہ تو پانچ ہیں یہ قریب کے لئے اور یہ بعید کے لئے وہ بتا دیا گیا جوابِ ندہ میں بھی کوئی بات نہیں ہے پکار کر جو بات کہی جائے گی وہ جوابِ ندہ ہوگی رہی بات منادہ کی منادہ ہی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا عراب کیسا ہوگا تو ہم نے لکھوایا کہ منادہ کا عراب منصوب ہوگا اور یہ لکھایا ہم نے مرفوع ہوگا کب منصوب ہوگا اور کب مرفوع ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے منصوب ہوگا جب ہمارا منادہ مضاف ہو جب منادہ مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا جیسے یا عبداللہی میں عبد یہ منادہ ہے تو مضاف بن رہا ہے اس لئے وہ منصوب ہو گیا یا قاتعن شجرن یہاں پر یہ قاتعن شبہ مضاف ہے ایک مضاف اور ایک شبہ مضاف وہ مضاف ہونے کے لئے سے منصوب ہے اور یہ شبہ مضاف ہونے کے لئے سے منصوب ہے مضاف کے مشابہ مضاف کی طرح سے ہونے کے لئے یہ منصوب ہو گیا نمبر تین ہے نکرہ غیر مقصودہ ایسا نکرہ اسم جو ہمارے ذہن میں نہ ہو اس کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پر یا رجلن خوز بیدی اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے فرق واضح ہو رہا ہے کیا نہیں ایک نکرہ غیر مقصودہ اور ایک نکرہ مقصودہ ان دونوں کی مثالوں کو ہم بہت سے دیکھیں تو ہمیں فرق سمجھ میں آئے گا کہ مقصودہ اور غیر مقصودہ کیا ہوتا ہے یہاں پر نکرہ غیر مقصودہ ہے نکرہ ہے غیر مقصودہ ہے اس لئے حالت نصب میں ہو گیا غیر مقصودہ سے مراد کہ ہم نے کسی کو خطاب نہیں کیا ہے جیسے کوئی آدمی اندھا ہو اس کو آہت ملے کہ شاید یہاں سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ کسی کو ٹارگیٹ کر کے تو نہیں بول رہا ہے نا کہ اوہ بھائی جھرا 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 میرا ہاتھ پکڑ لو میرا جھولا سمال لو جھرا کس کو وہ ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہے وہ اندھا ہے دیکھتا نہیں اس کو تو یہ غیر مقصودہ ہو گیا ایسا نکرہ اسم جس کا قصد نہ کیا گیا ہو کسدن کے معنی ارادہ کرنا کسدن کے معنی یہ مقصود یعنی ارادہ کیا ہوا ایسا نکرہ اسم جس کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو نکرہ غیر مقصودہ ہو گیا نہیں سمجھے نکرہ ہے ابھی ہم نے کہا ہم نے کہا یا زیدو یہ نکرہ تو نہیں ہے نقرا نہیں ہے وہ اور ہم نے کہا رجل یہ نقرا ہے ایسا نقرا کہ جو غیر مقصودہ ہو وہ حالت نصر میں ہوگا ایسا نقرا جو مقصودہ ہو وہ حالت طرف میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کیلئے جب آگ جلائی گئی تھی آگ جلائی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا تھا یا نارکونی تو وہ ہماری گھر کی آگ مراد نہیں تھی ہے نا یا نارکونی بردوں و سلامان علیہ ابراہیم اے آگ تو تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر تو وہ آگ مراد تھی کون جو آگ وہاں پر جلائی گئی تھی نہ کی ہماری گھر والی بات سمجھ رہے نا نقرا مقصودہ اور نقرا غیر مقصودہ میں یہی فرق ہے ہاں بلکل جس کا ارادہ کیا گیا ہو جس کا نا ارادہ کیا گیا ہو نقرا ہے نقرا ہے اور وہ تارگیٹ ہاں وہی ہے آپ جو سمجھ رہے نا خطاب کیا گیا ہو وہ سہی ہے ایسا نقرا جس کی تائن نہ کی گئی ہو ہے نا جس کے تخصیص نہ کی گئی ہو تو وہ ہو گیا نقرا غیر مقصودہ ہے ایسا نقرا نقرا ہے یہ نارو کیا ہے نقرا معرفہ نہیں ہے لیکن یہ ایسا نقرا ہے جس کا تارگیٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے خطاب کیا اس آگ سے کہا جو آگ ابراہیم اسلام کو جلانے کیلئے جلائی گئی تھی اس آگ سے کہا تو وہ تارگیٹ والا ہو گیا تو جب نقرا مقصودہ رہے گا تو وہ حالت رف میں تین چار لڑکے جا رہے ہیں اور ایسا لڑکہ جو میری طرف دیکھ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ لڑکے ذرا اب یہاں پر یہ ولد یہ معرفہ ہو گیا اور بھی لڑکے ہیں لفظے ولد نقرا ہے لیکن جس لڑکے کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ بھی رہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے تو یہ ہو گیا نقرا مقصودہ اور غیر مقصودہ بہت سارے بچے بیٹھے ہوئی ہیں اسے میں کہوں اے بٹا جارہ ادھارا اے لڑکے ادھارا تو وہاں پر کیا ہو گیا نقرا غیر مقصودہ ہو گیا تو فرق سمہ میں آیا تو حالت نصب میں ہوگا جب مضاف ہوگا شبہ مضاف ہوگا یا نقرا غیر مقصودہ ہوگا تو حالت نصب میں ہوگا منصوب ہوگا حالت طرف میں کب ہوگا جب وہ مفرد ہو مفرد چاہے علام کی صورت میں ہو یا وہ نقرا مقصودہ کی صورت میں ہو تو وہ حالت طرف میں ہوگا